ایک میاں بی بیوں میں جھگڑا ہوا اور ہوئی جاتا گھر میں تو میاں نے کہا کہ قسم کھاتا ہوں جب تک تم مجھ سے کلام نہ کرو گی میں بھی تم سے کلام نہیں کروں گا تو میاں نے جب اتنا کہا تو بی 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 غصے میں آئی کہ میں تم سے کونسی کم ہوں میرے باپ نے بھی تو بھولہ رو دیئے میرے باپ نے بھی تو مجھے بہت مال و دولت دیا ہے تمہارے گھر میں تھائی گا میرے باپ نے گھر بڑھ دیا سارا دو کمرے بھرے ہوئے ہیں سامان سے موٹر سائیکل میری چلا رہے ہو کار میری چلا رہے ہو واشن محسین میری استعمال کر رہے ہو فریج کا تھنڈا پانی میرے فریج سے پھی رہے ہو تو بی بی نے کہا کہ میں بھی تم سے کم نہیں ہوں سن لو اگر تم قسم کھاتے ہو تو قسم میں بھی کھاتی ہوں کہ آج کے بعد جب تک تم نہ بولو گے کلام میں بھی نہیں کروں گی بولوں گی میں بھی نہیں اچھا مسئلہ لمبا ہو گیا مسئلہ پہنچا امام آزم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ وہ دور امام آزم کا تھا گئے جناب کہا حضور بات یہ ہو گئی ہے میں نے غصے میں کہہ دیا کہ میں قسم خاتم جب تک تم مجھ سے نہ بولو گی تم مجھ سے بات نہ کرو گی میں بھی تم سے کلام نہیں کروں گا تو پھر کیا ہوا امام آزم فرماتے ہیں کہا اس نے بھی کہا کہ میری بھی سن لو اب جرا میں بھی کہنی ہوں تم سے کہ میں بھی جب تک نہیں بولوں گی جب تک تم نہیں بولو گی تو امام آزم نے مسئلہ حل فرما دیا بولے جب تم نے کہا تھا نا کہ میں جب تک تم نہ بولو گی میں کلام نہیں کروں گا تو اس کے بعد تو تم سے بولی نا اس نے کہا نا کہ سن لو اب جرا میری بات میں بھی تم سے کم نہیں تو بولنا تو ہو گیا نا یہ بولنا تو ہو گیا نا تم سے بول گئی وہ گھر چلے جاؤ اب تمہاری بھی قسم پوری ہو گئی ہے اب تم بھی جا کر اسے بات کر لو سبحان اللہ تو مسئلہ حل ہو گیا حضرات تو چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی ہیں لیکن یاد رکھو ایک بات اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ چل رہی ہے حضرات محترم لڑکی ہماری ما شاء اللہ کوئی عالمہ بنا رہا ہے اپنی بچی کو کوئی کاریا بنا رہا ہے بڑی پڑھائی مکھائی جا رہی ہے حضرات کوئی ڈونکٹر بن رہی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن جب لڑکے تلاش کرنے کا نمبر آتا تو زمین چاہیے بہت زیادہ بولے دو چار ایک اڑتو کم سے کم ہو چاہیں لڑکا بے پڑھا ہو انپڑھ ہو جاہل ہو حضرات محترم اپنی بیٹی کو پڑھ لکھی کو نہیں دیکھتے زمین کے چکر میں مال کے چکر میں دولچ کے چکر میں انپڑھ جاہل ہو لڑکی حوالے کر دیتے ہیں حضرات محترم ایک واقع چھوٹا سا میری ذہن و دماغ میں گردش کر رہا ہے آپ ہی کا ہندوستان ہے اسی ہندوستان کے اندر ایک سوبہ ہے جس کو گجرات کہا جاتا ہے اور اس گجرات کے اندر ایک زلا ہے شہر ہے جس کو اہند آباد کہا جاتا ہے سبحان اللہ اہند آباد کے اندر ایک آج بھی ان کا مزار شریف موجود ہے اللہ والے ہیں اللہ کے بلی ہیں حضرتِ قطبِ عالم شاہ رحمت اللہ تعالیٰ ان کا دور تھا ایک شخص نے اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا عالمہ بنایا قاریہ بنایا حافظہ بنایا اور جب رشتے کا نمبر آیا نکاح کا نمبر آیا شادی کی باری آئی تو پھر اس نے ایک زمین دار کو تلاش کیا جس کے پاس تیئے کر زمین تھی اللہ اکبر اس کو تلاش کیا لیکن وہ پڑھا لکھا نہیں تھا عجیزہ نے مہترم بیٹی کی شادی کر دی اب جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے بیٹی اس کے گھر جاتی ہے گوھر سے سننا حضرتِ مہترم تو بیٹی تو عالمہ تھی بیٹی تو کاریا تھی بیٹی تو حافظہ تھی اب جب وہ گھر گئی اللہ اکبر اپنے کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اب یہ اس کا شہر جس سے نکاح ہوا ہے اب یہ کمرے کے اندر جاتا ہے تو وہ نڑکی کھڑے ہو کر سلام کرتی ہے اللہ اکبر عالمہ ہے جو ہے سلام کا انداز نرالہ ہے جب سلام کیا تو اس کے شہر نے سلام کا جواب دیا اس نے سلام کیا کہ دیکھو میرا شہر ہے میرے باپ کے بعد اب اس کا یعنی باپ سے بھی زیادہ اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ میرے نہیں ہے اب میرے شہر کا ہے اس کی خدمت کرنا میرا کام ہے اس کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنا میرا کام ہے اس نے کھڑے ہو کر سلام کیا لیکن جب کوئی انپل ہوتا ہے تو جب وہ سلام کرے تو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ انپل ہے اور اگر سلام کا جواب دے تب بھی پتا جائے جاتا ہے کہ یہ انپل ہے معلوم ہو جاتا ہے حضرات محترم جب اس نے سلام کیا تو اس نے جواب دیا تو اس نے اپنے انداز میں جب پڑھا لکھا نہیں تھا تو جواب دیا لڑکی سمجھ گئی کہ یہ جاہل ہے پڑھا لکھا نہیں کہا حضور تشریف لائیے وہ تشریف لائی کہا آپ یہ بتائیے بی بی نے سوال کیا پڑھے لکھے کتنے ہیں تو اس نے کہا کہ میں بالکل پڑھا لکھا نہیں ہوں تو لڑکی نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا ارے آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی شادیت کیسی لڑکی سے ہو رہی ہے میں عالمہ ہوں میں فازیلہ ہوں میں حافظہ ہوں میں کاریہ ہوں اور بھی بہت ساری میں نے پڑھائی کیوں گے آپ نے منا کیوں نہیں کیا تھا آپ جب انپل تھے تو کسی انپل کو دیکھتے آپ نے کیسے شادی کی اللہ اکبر کہا اس میں میرا قصور نہیں ہے اس میں تمہارے بات کا قصور ہے اس نے مجھے انپل کو دیکھ کر شادی نہیں کی بلکہ میری زمین و جائدار کو دیکھ کر شادی کی اللہ اکبر جب اتنا کہا نا تو اس نے بہت ساری باتیں کی تو اس کی باتیں اس کے دل کو عالماتھی چھو گئیں اس نے قرآن اٹھایا کمرے میں رکھا ہوا تھا اور سینے سے لگایا چوم کر کہا اے میری شریک حیات میری بیوی میں قسم کھاتا ہوں جب تک تمہیں مو نہیں دکھا ہوا جب تک کہ میں حافظ قرآن بن کر نہیں آتا سبحان اللہ آج ہی جاتا ہوں اور اس وقت تک نہیں لوٹوں گا جب تک حافظ قرآن بن کر نہ آ جاؤں جب تک مولانا بن کر نہ آ جاؤں اللہ اکبر لڑکی نے کہا یہ اتنا آسان نہیں ہے حفظ کرنا حافظ بننا یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ مولانا لوگ بیٹھے پتہ کرو کم سے کم تین سال حافظ بننے میں چاہیے آٹھ سال مولوی بننے میں چاہیے حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ تو وہ گھر سے نکل گیا جب وہ گھر سے نکلا تو ایک مدرسے میں پہنچا قرآن سینے سے لگا ہوا ہے جا کر استازوں کے پاس پہنچ گیا اپنا پورا ماجرہ بیان کیا پورا باتیاں سنایا کہا میرے دل کو میری بیوی کی باتیں چھو گئی ہے اور میں قسم کھا کر آیا ہوں تو مولانا نے کہا ارے بھئی بچہ ہو تو جلدی حفظ کر لیتا ہے تم تو بائیس چوبیس سال کے نوجوان ہو تم کیسے کرو گے کہا میں دن راکھ محنت کروں گا لیکن مجھے حافظ بنا دو کہا ٹھیک ہے اچھا ذہن ہوتا ہے تو دو سال اور تھوڑا اگر اچھے سے تھوڑا زیادہ کم ہے تو دھائی سال اور زیادہ کچھ تھٹھ ہے تو تین سال لگ جاتی ہے کہا اچھا میں پوری محنت کروں گا تین سال لگیں گے بولے ٹھیک ہے اب دوسرے استاز سے بات ہوئی کہا کم سے کم دو سال لگیں گے اب تیسرے استاز کے پاس جائیں تو وہ کوئی اللہ والے تھے انہوں نے کہا جناب آپ کو اتنا ٹیم لگانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے نئی نبیلی دولن کو گھر چھوڑ کر آئے ہو اللہ اکبر یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ بہت مشکل کام ہے تمہارے لئے ناممکن ہے لیکن اگر ایک جگہ چلے جاؤ تو ممکن ہو سکتا ہے سبحان اللہ کہا وہ کونسی جگہ ہے کہا جاؤ جاؤ ایک اللہ کے بنی ہے جن کو قطبِ عالم شاہ کے نام سے لوگ پکارتے ہیں ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ ان سے دعا کر باؤ سر سے ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھ باؤ اگر انہوں نے دعا کر دی ان کی نگاہیں جرم ہو گئی تو یوں سمجھ لو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا اور انشاءاللہ تین سال نہیں سبحان اللہ جب اتنا سنا پہنچ گئے حضرت کی بارگاہ میں جا کر سلام عرض کیا دعا سلام ہوئی کہا کیسے آنا ہوا اللہ اکبر جب پورا باقیہ پورا بیان سنایا کہ حضور اس طریقے سے میری شادی ہوئی اور میری بیوی نے جب مجھے پاتھ سنائیں دل کو چھو گئی اور میں قسم کھا کر نکلا ہوں کہ جب تک اپنی بیوی کو مو نہیں دکھاؤں گا جب تک کہ میں حافظ قرآن بن کے نہ آ جاؤں سبحان اللہ اللہ کے ولی نے دل کا حال جان لیا ناز جان لیا کہ بندہ دل سے کہہ رہا ہے اللہ اکبر لیکن جب اللہ والے کرم کرتی ہیں تو الحمدللہ بیڑا پاری ہو جاتا ہے وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ نظر کے جو کم ہے وہ کم دیکھتے ہیں نظر کے جو کم ہے تراب کے بولیں سبحان اللہ نظر کے جو کم ہے وہ کم دیکھتے ہیں نظر با لیلو نظر با لیلو قلم دیکھتے ہیں نظر میں بولاتے نہیں خلد کو بھی نظر میں بولاتے نہیں خلد کو بھی نظر سے جو باب حرم دیکھتے ہیں نظر سے جو باب اللہ والوں نے یہ بات سنی اور سننے کے بعد ارشاد کرمایا ہم نے تمہاری بات کو سنیا ہے جاؤ چلے جاؤ چھ مہینے کے اندر اندر حافظ بن جاؤگے سبحان اللہ چھ مہینے کے اندر اندر حافظ بن جاؤگے کہاں تین سال اور کہاں چھ مہینے اب یہ دوڑ کر پھر مدر سے پہنچے سبحان اللہ اور مدر سے جانے کے بعد استاذ جی کو بکلایا کہ حضور کام ہو گیا ہے چھ مہینے کو فرما دیا ہے کہاں جاؤ جاؤ پھر پلک کر واپس جاؤ انشاءاللہ اور بھی جلدی کام ہو جائے گا واپس جاؤ انہی کی بارگاہ میں اب یہ پھر پلک کر گیا حضرات مہترم پھر پورا جو ہے مادرہ بیان کیا تھا حضور اور کرم فرما دیں اور نظرہ انعیت کر دیں پھر آپ نے فرمایا جاؤ دو مہینے کم کر دیئے چار مہینے میں حافظ بن جاؤ گے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات یہ اللہ والے ہوتے ہیں یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے برادران ملت اسلامی لیکن دل میں محبت ہونی چاہیے دل میں علفت ہونی چاہیے کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پیگایا نہیں جاتا سبحان اللہ اللہ والوں نے کہا جاؤ چلے جاؤ چار مہینے میں کام ہو جائے گا پھر بلٹ کر آئے حضرات سب استاد زی نے کہا جاؤ پھر کہا جاؤ دو مہینے میں حافظ بن جاؤ گے پھر استاد کی بار رحمہ گئے کہا جاؤ ارے کہاں دو مہینے کے چکر میں پڑتے ہو جا کے قدموں میں گر جاؤ کہا حضور میں سمجھ گیا ہوں جو تین سال کا کام چھ مہینے میں کر سکتا ہے جو چھ مہینے کا کام چھ مہینے میں کر سکتا ہے جو چھ مہینے کا کام دو دو مہینے میں کر سکتا ہے تو حضور میں جان گیا ہوں کہ وہ دو مہینے کا کام ایک پل میں بھی کر سکتا ہے سبحان اللہ 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 وہ حضور کی بار کا ہم گئے قدموں میں گر گئے کہا خضور مجھے آج ہی بنا دو جب تک جاؤں نہAR نہیں جب تک مجھے آج حافظ نہ بنائیں گے سبحان اللہ قدموں میں گر گیا اللہ اللہ جب زیادہ خشامت کی تو حضور کھڑے ہو گئے حضرتِ قطم شاہ آلم کھڑے ہوئے اور کہا جرا میرے قریب آؤ آپ نے اپنی زبانِ مبارک کو نکالا اور کہا نوجوان آؤ میری زبان کو چونستے رہو جیسے تم بچپنے میں اپنی ماں کے بھوٹ کو چونسا کرتے تھے اس طریقے سے میری زبان کو چونسو حضرتِ محضرم وہ نوجوان قریب آیا اور حضرتِ قطم شاہ آدم کی زبان کو چونستا رہا چونسنے کے بعد اللہ اکبر کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ چھوڑو جب چھوڑ دیا گیا فرمایا بتاؤ کتنا یاد ہو گیا ہے تو وہ نوجوان کہتا اللہ جزت کی قسم حضور پندرہ پاروں کا حافظ ہو گیا ہوں پندرہ پاروں کا حافظ ہو گیا ہوں پھر اپنی زمانِ مبارک کا چونسایا چونستے رہے چونستے رہے پھر فرمایا اب قطعوں کتنا یاد ہو گیا کہا رب پہ کعبہ کی قسم حضور اب مجھے پورا قرآن یاد ہو گیا ہے میں پورا عوض بن گیا ہوں حضراتِ محطرم برابرانِ ملتِ اسلامیہ نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ دولت دیکھی جاتی ہے یہاں تو ماننے والوں کی نیت دیکھی جاتی ہے سبحان اللہ اس کی نیت میں دیکھا اس کا کام ہو گیا اب یہ پلٹ کر مندرسے میں گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا حضور استاذِ محطرم کام ہو گیا ہے میں پورا حافظ بن گیا ہوں حضراتِ محطرم مندرسوں میں تین سال اور اللہ والوں کی بارگاہ میں پلوں میں کام ہو گیا سکنٹوں میں لبوں میں دھنٹوں میں کام ہو گیا یہ اللہ والوں کا کمال ہوا کرتا ہے یہ اللہ انہیں طاقت اتا فرماتا ہے یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے حضراتِ محطرم جسے چاہتے ہیں عظمتیں اتا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں اس کے دیتے اتا فرماتے ہیں عزیزانِ محطرم برادرانِ ملتِ اسلامیہ اب یہ جب کھر پلٹ کر آیا اور درمازے پر آ کر سلام کیا تو بیوی نے دیکھا ارے یہ تو قسم کھا کر گئے تھے اتنی جنگی واپس آگئے ہیں ابھی تو پورا دل بھی نہیں بندرمایا ہے اللہ انبر شام کو واپس آئے اللہ حافظ بن کے آیا ہوں اللہ کے کرم سے حافظ بن کے آیا ہوں مولانا بن کے آیا ہوں کہا رے کیوں جھوٹ بولتے ہو میں نہیں مانوں گی کہا مت مانو میں تو بن گیا ہوں سبحان اللہ بولے وجہ کینسے ہیں پورا باقیہ سنایا بی بی نے کہا اچھا میرے پاس آ جاؤ قرآن اٹھایا کہا جلال سورہ یاسین تو پر کے سناو پورا انٹرویو لینا شروع کر دیا اب یہ بندہ پڑھنے لگا یاسین والقرآن الحکیم اِنَّا قَلَمِنَا الْمُرْسَلِينَ عَلَى سُرَاتِ مُسْتَقِيم حضراتِ بہترم پہلے پڑھتا نہیں تھا لیکن اب عالم یہ ہے کہ اب رکھتا ہی نہیں ہے سبحان اللہ بی بی نے کہا جلال سورہ رحمان تو سناو اب یہ پوری سورہ رحمان پر دیتا ہے کہا سورہ بکرا پر ہو یہ پڑھتا پڑھتا رکھتا ہی نہیں ہے کہا سورہ مزمی پر ہو سورہ مدسر پر ہو سورہ جن پر ہو سورہ قیامہ پر ہو جن جن سورتوں کا نام لیا سورہ روم پر ہو سب کو پڑھتا چلا جاتا ہے بی بی حیرت میں پڑھ گئی میرے شوہر ارے میں نے درس پندرہ سال مندرسوں میں نگائے ہیں اتنے کمال کا تلفز میرے پاس بھی نہیں ہے جتنی تلفز کی ادائی کی تم کر رہے ہو یہ کونسا کمال ہے تو شوہر کہتا ہے کہ سنو شوہر کہتا ہے کہ سنو تُو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے تُو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے فرق ہے بس یہ ساتھی تیرے میرے پینے میں سبحان اللہ تو پیالوں سے پی کر آئی ہے میں نے نگاہوں سے پی دی ہے سبحان اللہ حضرات محترم تو شادیاں کرو اگر بچی پڑھی لکھی ہیں اسی اعتبار سے اپنے بچے کا چوڑا جھو دو زمین و جائدات پر مٹ جاؤ بلکہ دینداری کو دیکھو دینداری پر جب ہم دینداری دیکھیں گے اپنے بچے کا جوڑ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہر جنت کا نمونہ بن جائے گا پروردگارِ عالم ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اچھے رشتے تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات اس گندی دنیا میں اچھے بن کر دکھا دو اس کانٹو کی دنیا میں پھول بن کر دکھا دو حضرات اور مدینے کی طرف تو مو کر کے لیے کہو یا رسول اللہ ان جو سے بہرحال لشے من نہ چھوٹے گا برکے طفا کے خوف سے چلمن نہ چھوٹے گا ماحول اگر اپنے معافی یہ نہیں ہے سرکار اگر آپ کا کامن نہ چھوٹے گا آمین و آفر و تعبانہ ان الحمدللہ رب العالمین تمام حضرات کلمہ تیب پڑھیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ ربی من کل زمبی تمام حضرات کلمہ پڑھیں لا الہ